یونائیٹڈ ہسپٹل کی آٹھویں سالگیرہ کے موقع پر فری میگا ہیلتھ چکپ کیام کا انخواد کیا گیا اس موقع پر مریضوں کی کثیر تعداد موجود تھی یونائیٹڈ ہسپٹل گلبرگا کی آٹھویں سالگیرہ کے موقع پر فری میگا ہیلتھ چکپ کیام کا انخواد کیا گیا ہیلتھ چکپ کیام میں گلبرگا سٹی کارپریشن کمیشنر نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی انہوں نے یونائٹڈ اسپتال گلبرگا کے ٹیم ورک کی بھرپور ستائش کی اور انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر ڈاکٹر وکرم صدھار ایڈی پروپرائیٹر یونائٹڈ اسپتال گلبرگا نے سماجی خدمات انجام دینے والے سماجی کارکنان کو تہمیت پیش کی اس موقع پر ڈاکٹر وکرم صدھار ایڈی نے سٹاف ممبرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراحہ اور کہا کہ یونائٹڈ اسپتال گلبرگا جو آج اپنی آٹھویں سالگرہ منا رہا ہے وہ صرف شہریان گلبرگا اور اسپتال کے عملے کے تاؤن کا نتیجہ ہے فری میگا ہیلچکپ کیمپ میں مختلف اقسام کے بلڈ ٹیسٹ، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا سانڈ اسکیننگ کے علاوہ فری ادوائیات کی بھی سہلت مہیا کروائی گئی کیمپ میں مریضوں کی قصیر تیدات نے شرکت کی گلبرگا سے ای ٹی لی نیوز کے لیے آیتولا سرمسکل پورٹ VIKRAM I congratulate United Hospital and Dr. VIKRAM for this noble initiative The medical fraternity by its birth is always charitable and the social cause that you are working for is unmatchable and at the same time in our society where there is so many of health issues such activities go a long way in developing good habits, charitable practices and good health for the society آج گلبرگاہ میں جو ایک شوپر سپیشیلیٹی آسپیٹل ہے یونیٹ ایٹ آج یہاں پہ 8th یونیر سری کا فنکشن تھا اس کے علاہ بھی یہاں پہ فری ہلچکپ کیام رکھا گیا تھا فری ہلچکپ میں جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا آرتو چکپ ہوتا ہے یا گینیکولوجیسٹ ہوتے ہیں یا جرنل سرجن چکپس ہوتے ہیں پورے یہاں پہ جو ہے نا آج فری آف کاسٹ ٹیسٹ کو رکھا گیا تھا تو میں دل کی گہرائیوں سے وکرم شدہ رڈی سہر کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے داؤ صاحب جو یہاں کے ذمہ دار ہیں بہت ہی اچھی اپنی اسے ذمہ داری کو نباتے ہیں میں پورے ڈاکٹرز کا جو ہمارے ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں مینے پاڈیل صاحب ہیں بکرم شدہ رڈی صاحب ہیں یہاں کے جتنے بھی سٹاپ سے ہمیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ آسپیٹل تا خیامت تک ایسا ہی رہے ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن منا کر ریلیشن ہومینیٹی کے ساتھ جو ہے نا آسپیٹل کو لے کر چلے یہ جو یونائٹیڈ ہاسپیٹل کی پاہل ہے گلبرگا میں ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح ہے کہ اور ہاسپیٹلز بھی آگے آئے اور یہ جو سرویس دے رہے ہیں ایک ہومینیٹی کے لیے مینکینڈ کے لیے جو سرویس دے رہے ہیں بہت اچھی سرویس ہے جہاں پہ فری ٹریٹمنٹ کے ساتھ میڈیسین بھی دیا جا رہا ہے اور ڈائیگنوسٹیک لیب ہر فیسلیٹی فری میں دی جا رہی ہے اس کا میں گلبرگ کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اپنے لیے جو بھی مرض ہے بیماری ہے اس کے لیے آکے کنسلٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھائے اور ایسے کہ ہر سال یونیٹیڈ ہاسپیٹلز بھی کر ہی رہے ہیں اور انہیں میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ یہ اور ترخی ہو اور کامیاب ہو یہ سبھا سندیش کے بھی چار سے یونیٹیڈ ہاسپیٹلز کے طرح سے فریز ہو دیکھنی کے واسے پیپر میں آیا تھا ہم پڑھ کے آیا پھون کر کے بات کرے آپ بولے اچھو ہاتھ آیا ہمارے کو جو ہے نا سب طرح سے ایسی جی کر لیا اور سکین کا کر لیا اور کیا ہے کرلولوجی کرلولوجی کے پاس جا کے ٹیسٹ کر لیا سو بھی اچھا کریں اور جو ہے نا گھی کے سرکا گھٹنے ہونا پتلا ہونا پھولو تو گرم کر کے دوگوں کو جو اچھی طرح سے بیوستے کریں اچھا کریں بول کر دنیواز آپ کو دے دیتے میرے نام رینوکا پنچو شیلنگار میرا بھائی کو نیرو سرجیکل آپریشن یہی پہ کیا ہے ہاسپٹل بہت اچھا ہے سر اور یہاں کے سٹاپ لوگ بہار طرف سے ہم کو مدد کیا سر ہاسپٹل بہت اچھا ہے سر جو بھی جو پیسے کے پروبلم میں آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سب اچھا دیکھیں ایک سرے نکالے اور آنکھیں کبھی باتاؤ بلے ہمارا ڈاکٹر صاحب بہت ڈاکٹر صاحب بہت ڈاکٹر صاحب بہت ڈاکٹر ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر صاحب بہت دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت دیکھیں ہاں اب یہ آٹھ سال سے جو یونیٹڈ گولورگ میں مشہور ہسپٹل ہو گیا ہاں آج ہریکیاں بچکے انہوں ہسپٹل میں دوسرے پیشنٹ کو یہ سلال دینا چاہتا ہوں اگر امرینسی معاملہ آپ کا ہے آپ شولہ پوڑی ہیڈر آباد جانے سے وقت زائیں نہ کریں یونیٹڈ ہسپٹل میں آپ آکے چیک کر آئیں اور یونیٹڈ آسپیٹل سے آپ فائدہ اٹھائیں ہم کو انگریج کیے تھے آج سال کے بعد آج یہ 8th anniversary آج celebrate کر رہے ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی ہاؤسپیٹل یا ہیلتھکیر اورگنیشن کا یہ ایک responsibility ہے کہ social outreach continuous رہنا ہے social outreach کے تحت آج ایک فری ہیلتھ کیمپ اورگنیش کیے ہیں اور اس ہیلتھ کیمپ میں سارے انویسٹیگیشن اور جو بھی ضرورت پڑے گا وہ سارے چیزے انویسٹیگیشن وغیرہ سب کمپلیٹلی انکلوڈڈ ہیں ایسے پارٹ افار سوشل رسپانسٹی united hospital is carrying this free health camp today so we want on this occasion ہم اس موقع پہ ہم سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہ رہے ہیں تہہ دیل سے سارے لوگ جنہوں نے پہ بروسہ کیا سارے لوگ جنہوں نے ہم کو support کیا انکریج کیا ان سب کو united hospital کے سارے doctors staff اور تمام لوگوں کے طرف سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں first of all i'd like to congratulate united hospital and team for successfully completing their 8th anniversary and یہ team work it's not an individual person job اس میں not only doctors یہ دوسرے لوگ بھروسہ بھی رہتا ہے کہ یہاں پہ علاج ہوتا ہے یہ جو کیام جو کندر کیے ہیں یہ as a part of social responsibility as a medical and as a part of institution کہ ہم لوگ جو ہے کہ social service دینی چاہیے it's just a part of that regarding the successfullity یہ again teamwork رہتا ہے لوگوں کا بھروسہ رہتا ہے اور facilities equipment and modern technology یہ سارے چیزیں ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ان چیزوں کو operate کرنے والا ان چیزوں کو استعمال کرنے کا صحیح استعمال کرنے والا وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ بھی جو ہے we are increasing the ICU beds ICU beds اور 10 ICU beds increase کرنے والے ہیں most of all we have the plan for going for more than 100 beds انشاءاللہ